یار ایک طریقہ ہوتا ہے ہارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے طریقے سے ہارو یار لیکن اس طرح یار غصہ تو اتنا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا سب سے پہلے تو مجھے چیف سلیکٹر سے ملا ہو یار محمد وسیم سے جو بات کر رہا تھا کہ ہم نے میڈل آرڈر اپنا ایسا چوز کیا جو وہاں کی آسٹریلی کی پچس پہ کھیلے گا مجھے یار ایک بات بتاؤ جو یہاں کی سلو پچس پہ یہ لوگ نہیں مار سکتے ہیں چھکیا تو وہاں پہ جا کے لوگ کیا کریں گے یار کرنے والی بات ہے محمد وسیم یہ کوئی کرنے والی بات ہے یار ہم لوگوں نے میڈل آرڈر ایسا سلیکٹ کیا کہ وہاں کی پچس کے مطابق ہم لوگ نے سلیکٹ کیا اور یہاں پہ سلو پچس پہ لوگ چھکے مار نہیں سکتے وہاں پہ جا کے لوگ چھکے ماریں گے یار اپننگ سے ہمیں بل کوئی بھی یار وہ نہیں ہے یار اپنر یار کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں اور کبھی جب چلتے ہیں تو پورا پورا میچ جتوا کے آ جاتے ہیں یار اپنر ہمارے ایسے ہیں ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے سیریسلی اپنر یار جیسے بھی پلے کرے ہیں یار ان سے کوئی گلہ نہیں ہے زیرو پیاؤٹ ہو جائے بال سوڑی نہیں ہوتی ہے پتہ لگتا ہے سوئنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کا کوئی گلہ نہیں ہے وہ پورے پورے میچ بھی پاکستان کو جتا رہے ہوتے ہیں اور یہ میڈل آرڈر یار یہ کون سا میچ ایک میچ مجھے بتا دے لوگ آخر تک لے کے گئے ہو یہ کیا چل رہا ہے انہوں نے ٹیسٹ میچ لگایا ہوئے ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے دو آؤٹ ہو گیا تیسرا بھی آؤٹ ہو گیا وہ اسی رن ریٹ کو روٹیٹ کر رہے ہیں ماری جا رہے ہیں اور ہمارے پلئر ٹیسٹ میچ یہ کہاں کی کرکٹ ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ لوگ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں تھوڑا سا تو خود میں لے کر آؤ پاکستان کو اپری پریزنٹ کر رہے ہو کچھ تو شرم کرو کچھ تو شارٹ لگاؤ خوش دل شاہ کو دیکھ لو خوش دل شاہ کی میں اب کیا ہی بات کروں خوش دل شاہ ہو گیا شان مسعود بھائی ہر شارٹ بیک فوٹ پہ جا کے کھیلنے والے ہر شارٹ بیک فوٹ پہ کھیلے فرنٹ فوٹ پہ آکے بھی تو کوئی شارٹ کھیلو فرنٹ فوٹ پہ کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کو ساری بے فوٹ پہ جا کے کیا ہے یار یہ کیا قسم سے شان مسعود نے ایسا دماغ خراب کیا غصے سے میں قسم سے بتا نہیں سکتا شان مسعود کیسے کیا کرکٹ کھیل رہا تھا یار یہ کوئی کرکٹ ہے یہ ٹیسٹ میچ کا پلیئر ہے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں گھسا دیلا شان مسعود دیکھ لو خوش دل شاہ دیکھ لو ٹیسٹ میچ کے پلیئر یہ ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں وہ انٹرنیشن ٹی ٹوئنٹی یار بولنگ جو ہیے ناماری آؤٹ کلاس ہوئے یار جو بولنگ ہوئے نا اس سے کوئی گلہ نہیں ہے بولنگ زبردست یار بولنگ یار مائنڈ بلوئنگ روف بھائی نا جو بولنگ کی ہے نا یار اس کے تمہیں کیا ہی بولو کیا دات دو یار ان کو یار میں بولتا ہوں میچ سپیرٹ ہے یار سپیرٹ اس کو کہل دیل فیلڈنگ میں دیکھ لو بولنگ جو ان کا یار سپیرٹ کرتے ہیں بولنگ میں دیکھ لو فیلڈنگ میں سپیرٹ دیکھو ان کا یار کیسے سپیرٹ دیکھا رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے بولر سے لیکن جو بیٹس مین ہیں اور جو دوسرے فیلڈرز ہیں یار کیسے ایز ایز کیچ انہوں نے آج چھوڑے ہیں یار انگلینڈ کے ٹیم کو آغاز دیکھو انہوں نے کتنا اچھا کیا یار انہوں نے سٹارٹ سے ان کا یہی تھا کہ بس وکٹ بے شک جائے لیکن ہم لوگوں نے رن ریڈ کو اپ رکھنا ہے رن ریڈ کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا ان کی یہی مائنڈ سیٹ اپ تا یار انہوں نے رن ریڈ کو اتنا ہائی کیا ہے کہ وہ دیکھو اس رن نے انہوں نے کہاں تک پہنچا دی دو سو دس کا ٹارگٹ انہوں نے کھڑا کر دیا پہاڑ جیسے تو پاکستانیوں کے لیے سال کو دیکھ لو ہیلس کو دیکھ لو ملان کو دیکھ لو ڈکٹ کو دیکھ لو اور بروک کو دیکھ لو سب کا یہی اہم تھا کہ ہم لوگوں نے رن ریڈ کو اپ رکھنا ہے اور بس آخر تک جتنا ہو سکے ہم نے اس کو ٹارگٹ زیادہ دینا کہ پاکستان کے لیے مشکل ہو اور وہ ہی ہوا پاکستان اوپنر جیسے یا اٹ ہوئے پاکستان کی کمار ایسے ٹوٹ گئی جیسے پتہ نہیں پاکستان پتہ نہیں کون سا پاڑ ٹوٹ پڑا ہم جتی بھی باتیں کر لے لیکن سب کچھ محمد وسیم سیلیکٹر کے یاد میں ہیں وہ ہی اب اسی کزارش کر سکتے ہیں یا آپ مربانی کر گئے ہمارا میڈل آرڈٹ ہی کر دو آگے ورلڈ کپ ہمارے سر پہ اگر ورلڈ کپ میں ٹیم چلی گئی تو یار پتہ نہیں کتنے کوئی دھاٹ اٹیک آئے گا کون پتہ نہیں اسپطال میں پڑا ہوگا یار میں قسم سے یہی سوچ ابھی بھی میں پتہ نہیں بولوں کیسے لوگوں نے برداشت کی ہوگی یار ایک طریقہ ہوتا ہے ہارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے طریقے سے ہارو یار لیکن اس طرح ایسے تو نہ ہارو نا یار تم لوگوں نے ٹیسٹ میچ بنایا ہوئے ٹی ٹوئنٹی ہو یار یہ کوئی مزاق ہو رہا ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹیم ہے تم کیا کر رہے ہو یار خدا کو خدا کو مانو یار تھوڑا صحیح کھیلو مربانی کر گئے ہارو ہم یہ نہیں کہتے ہیں نہ ہارو لیکن اس طرح ہارو کہ پتہ لگا ہے تم کھیلے ہو میچ کھیلے ہو یار یہ تو گھٹنے ٹیک دیئے پہلے سے ہی بس ہم آر گئے دو سو آرڈ کا ٹارگیٹ اپنر نہیں چلے تو ہم تو بس ہی نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے تو مربانی کر گئے ہمارے میڈل آرڈر کو چینج کرو نہیں تو پتہ نہیں ہمارے ورلڈ کپ میں کیا لوگ آگے ٹرائی سیریز بھی آ رہی ہے بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ کے ساتھ تو یار وہ دیکھتے ہیں اس میں پتہ نہیں ہمارے سیلیکٹر کیا کرتے ہیں میڈل آرڈر چینج کرتے ہیں یا نہیں وہ دیکھتے ہیں مربانی کر کے اس کو چینج کر دو تو یار کمنٹ کر کے آپ بھی بتاؤ کہ ہمارا میڈل آرڈر کیسا ہے آپ چاہتے ہو چینج ہو یا نہ ہو تو ضرور بتانا تو گائز ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے جاتا گوڈ بائی